اسلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کے واقعات میں پہلا واقعہ ہمارے ایک لسنر ہے سعودی عربیہ سے ہمیں یہ واقعہ انہوں نے بھیجا کہتے ہیں کہ میرا نام علی ہے اور میرے دوست کا نام سحیب ہے یہ واقعہ ہم دونوں کے ساتھ تقریباً پانچ سال قبل پیش آیا تھا اکثر اور بیشتر ایسے لوگ آپ نے دیکھی ہوں گے سنے ہوں گے جو جنات پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ڈرتے بھی نہیں ہیں کچھ لوگوں کی ذاتی رائی یہ ہوتی ہے کہ جنات ایک انسانی غصے والی قیفیت کا نام ہے جبکہ در حقیقت جنات ایک خودشعوری مخلوق ہے جسے اللہ پاک نے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالی نے دنیا میں یہ مخلوق آباد کر رکھی تھی قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہو چکی ہے خیر علی کہتے ہیں کہ میرا دوست جنات پر یقین نہیں رکھتا اور کسی نے اسے کہا کہ تم فلا فلا ایسی جگہ پر جاؤ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہارا یقین اس مخلوق پر آ جائے گا جنات کے ہونے کا احساس ہو جائے گا اس کے بعد تم بھی اس مخلوق پر یقین رکھو گے میرے دوست کو لے کے وہیں اسی بتائی ہوئی جگہ پر چلے گئے میں بھی وہیں تھا اسی کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ تھا میں وہ ایک ہسپٹل تھی جو تیس سال سے بند تھی ابنڈنٹ تھی پورا سرار تھی میرے دوست نے کہا کہ چلو اندر چلتے ہیں پر میں راضی نہیں ہوا میں نے انکار کر دیا مجھے پتا ہے کہ یہ بے وکوفی ہے خود کو بہادر ثابت کرنے کیلئے اپنی جان کے ساتھ کھیلنا میں نہیں گیا وہ اکیلے ہی اندر چلا گیا اور بیس منٹ بعد جب وہ باہر آیا اس کا چہرہ ہترا ہوا تھا اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور آنکھیں لال ہو چکی تھی میں نے اپنے دوست سے بات کی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس ایک ہی بات کہتے جا رہا تھا وہ ایک ہی بات دورا رہا تھا کب سے مجھے گھر لے چلو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس دن کے بعد سے یہ بیمار رہنے لگا نہ ہمیں فون کرتا نہ کسی سے ملتا نہ ہمیں فون کا جواب دیتا میں کہی بار اس سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس کی امی جان نے بتایا کہ یہ رات کو زور زور سے روتا ہے اور نہ سوتا ہے نہ ہی کچھ ٹھیک سے کھاتا ہے اس کی والدہ بہت پریشان تھی اس کی والدہ کو میں نے یہ پوری بات بتائی کہ آنٹی یہ ایک ابنڈنٹ ہسپٹل کے اندر گیا اکیلے بلکل جو تیس سال سے بن پڑی ہے وہاں گیا تھا میرے منع کرنے کے باوجود تو آنٹی نے کہا کہ کسی پیر سے اس کو دم کرواتے ہیں ہم اس کو لے کے جب وہاں جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے تو اچانک سے اس کے بیہیوئر میں ایک عجیب سی تبدیل ہی آئی یہ صحیح ہو جاتا کھانا کھانے بیٹھ جاتا باتیں بھی کرتا ہسی مزاگ بھی کرنے لگ جاتا پر جب ہی پلین ختم ہو جاتا واپس جانے گا پر جیسے ہی کسی عالم یا کسی عالم دین کے پاس جانے کا پلین ختم ہو جاتا پھر سے اس کی کیفیت ویسی ہو جاتی اس کی طبیت عجیب ہو جاتی میرا دوست مجھ سے بات نہیں کرتا تھا میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا ایک دن کسی پیر کے پاس میں خود گیا اس کے بارے میں تمام باتیں میں نے اسے بتائی وہ میرے ساتھ آیا اس کو جب ملنے کے لیے جیسے ہی پیر صاحب کو اس نے دیکھا عجیب پورا سرار طریقے سے رونے لگا چلاتے ہوئے پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں تو اس جن نے کہا کہ اس نے ہمیں گالی دی ہے اس نے مزاک اڑایا ہے ہم اسے بالکل نہیں چھوڑیں گے بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اپنے تائیوں اس پیر صاحب نے بہت کوشش کی علاج کیا لیکن کچھ بات نہ بن سکی بلکہ اس کی مزید حالت بگڑتی گئی پیر صاحب بڑی مشکل کے بعد وہ چلے گئے واپس اسی طرح چلتا رہا اور صبح جب تمام گھر والے اٹھے تو صحب اپنے کمرے میں نہیں تھا اچانک سے غائب ہو گیا تمام گھر والے پریشانی کی عالم میں یہاں وہاں ڈونڈنے لگے پولیس میں ریپورٹ بھی کرائی میسنگ کی بہت ڈونڈا گیا لیکن کچھ دنوں بعد اسی ہسپٹل سے وہی ابنڈنڈ ہسپٹل جو تیس سالوں سے بند تھی چہاں ایک مزاک کی وجہ سے یہ انظر داخل ہوئے تھے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہادر ہیں وہی سے صحب کی لاش ملی مردہ حالت میں پایا گیا ڈاکٹرز کے مطابق اس کی ڈیتھ چوہے وہ ڈیر کی وجہ سے ہوئی تھی یعنی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا ایک دم سے علی کہتے ہیں کہ کافی بار وہ میرے خواب میں بھی آیا اور مجھے ایک ہی بات کہنے لگا کہ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں مجھے ایسی جگہ پہ جانے کیوں ہوں دیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرمائے آمین سب آمین آپ تمام سننے والوں سے یہ التماس ہے جتنے بھی لوگ اس واقعے کو سن رہے وہ اپنی زبانی دوسروں تک بھی پہنچائے کہ ایسی شیخی نہ مارے جس کے چکر میں جان بھی جا سکے کسی کسی کے گھر میں بوڑے ماباپ کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور اولاد نہیں ہوتی ان کا سہارا بنے انہیں اس طرح بڑاپے میں تکلیف نہ دیں اپنی زندگی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک معمولی چیلنج کر کے نہ گوائیں یہ زندگی آخرت کے لیے سنبھال کے رکھیں آخرت کا جو چیلنج ہے وہ پورا کریں اور اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف اور یہ واقعہ ہمارے بہت اچھے لسنری ہیں انہوں نے ان سے شیئر کیا دوہزر دس کا واقعہ ہے دسمبر کی سردیاں تھی اور تمام سننے والے جانتے ہوں گے کہ اندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے سردیوں میں اور پھر گاؤں میں تو سناٹا بھی جلدی ہو جاتا ہے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے جم میں ایڈمیشن لیا اسے بہت شوق تھا جم کرنے کا لیکن گاؤں سے کافی دور تھا جہاں میرے بھائی کو روز شہر کی طرف چالا پڑتا تھا جم کرنے کیلئے ایک دن دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ واپسی کیلئے گاڑی نہیں ملی سردیوں میں راتوں کو بھی جلدی سناٹا ہو جاتا ہے اور گاؤں دہات کا ماحول کیسا ہو سکتا ہے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں بھائی نے پیدل آنے کا ہی ارادہ کیا راستے میں مرغی اور اس کے بچے نظر آئے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے سوچا کہ یہ تو مال غنیمت ہے یہ تو ہی بھی راستہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے ان کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاتا ہوں ان کی دیکھ بال کروں گا جیسے ہی ان کے قریب جانے لگے تو وہ اگدم سے ہوا میں محلک ہو گئی اور بڑی ہوتے گئی اور کسی پورا سرار چیز میں تبدیل ہو گئی وہ مخلوق جو پائے کی مانند ہو کے میرے پیچھے بھاگنے لگی وہ ایک عجیب مخلوق بن چکی تھی وہ اپنے روپ میں آتی جاری تھی اس نے روپ بدل لیا تھا میں بہت خوف میں مقتلہ ہوا میں وہاں سے بھاگا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں سیدھا گھر کی جانب بھاگا اور اتفاق سے اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر کا دروازہ اس دن کھلا ہوا تھا ورنہ ہر روز ہم اپنے گھر کا دروازہ رات کو بند کر دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ہمیں سیدھا گھر کی جانب بھاگا اندر داخل ہوا ورنہ نجانے کیا حادثہ پیش آ جاتا یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے دوست نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ امید ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ہم نے کچھ سیکھا ہوگا کچھ نصیت حاصل کی ہوگی نماز پڑھتے رہے طہارت کی حالت میں رہے اور کہیں بھی گھر سے باہر نکلیں باہر نکلنی کی دعا پڑھیں آیت القرصی ضرور پڑھیں اور بلا وجہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ لے جائیں رات کے وقت خاص کر دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی